کہ جین سماج کا ہمارے پریبار کے ساتھ ایک اتیر وششت سنبند صدیر رہا ہے آج انل جی نے اور کئی وقتوں نے اس کا سندھر بھی دیا آٹھ سال کے عمر میں میرے پوچھے پتا جی پہلی بار مجھے جین مندر میں لے لے تھے درشن کرنے کے لئے اور ہر سال ہم لوگ جاتے تھے میرا سوہا کے راہ ہے کہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں صدیر ہمارے جین مندر کے دوارہ آشروات پراپ ہونے کا سوہاگیہ مجھے دلہ ہے چاہے وہ موپال میں ہو چاہے رادستان میں ہو چاہے تیش کی کسی بھی کونے ہو میں سویا میں ایک پرشنسک ہوں آپ کے سماج پر اور وہ اس لیے کیونکہ آپ کے سماج میں جو شمتہ ہے وہ خاص کر کے میری محلاؤں میں آج جو ملین جی نے آپ کا پانچ پردیشت گھٹا دیا ساٹھ کو پچپن بنا دیا ادبود شمتہ ہے ہماری جین سمانس کی محلاؤں اور کے بردی بجائی اسی پردیشت محلاؤں میں تو جو سمبند آپ لوگ کے ساتھ ہے جو آج اتنے سندر طریقے سے ہمارے سنچادرگن نے کاریکرن کا بھی سنچادر کیا ہے جب نرمی کی ضرورت تھی سختھی کی ضرورت تھی برد کسی نے ملا نہیں مانا اب اگر دینیش نے وہاں کسی پروشوں کو ڈال دیا ہوتا تو یہاں تو نڑا ہی شروع ہو جاتی انیل جی نے بہت کچھ کہا جین سماج کے بارے میں جب میں آپ کے بیچ میں ہوں تو میں کوئی نیتا کے روپ میں آپ کے بیچ میں ہوں اور نہ تو جین سماج کو ہمیں باٹنا چاہیے فلانے دل میں یا ڈھکانے دل میں جین سماج ہر دل کا ہے اور ہر دل جین سماج کا ہے یہ ہماری ہر دل ہے اور نہ اس منج سے میں کوئی راجمتی کی بات کروں کانگریس نے کیا کیا کانگریس نے کیا نہیں کیا بیجے پانچ کو مان سمان اور اچت جگر دلوایا ہے تو وہ کانگریس پارٹی نے دلوایا ہے کیوں کیوں پردیر جین آپ کے سماج کے ہی سانسل ایوہ مندری میرے ساتھ مل کر انہوں نے بولا کہ سمجیہ جی آپ آئیے میرے ساتھ ہم نمون سمجی کے ہاں گئے جب رہاں لگی اتحاس میں پہلی بار اپرک سنکیب کا درزہ جین سماج کو کاملے ساتھ لے کسی اور نے نہیں گل بار اور انیک ایسے ادھارت ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا لیکن مہلاؤں کا میں پرشنسہ جیور کرنا چاہتا اور آپ کی بات اور کوئی سنے یا نہ سنے آپ کا گھر والا سنے یا نہ سنے لیکن جوترہ آئے کسی جانتے ہیں جب میں ان کے گھر میں بھی جاتا ہوں میں ان کے گھر کی مہلاؤں کی بات جیزا سنتا ہوں ان کی بات کم سنتا ہوں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اشوک نگر میں جہن سماج کا تارکرم ہوا تھا جہاں وہاں ساری آپ لوگ کے ہاں ایک گروپ ہوتا ہے مہلاؤں کا ساری سموں ہوتا ہے ساری مہلاؤں نے ایک رن کا ہی ساری پہنا تھا پیلی رن کی ساری پہنی تھی قریب ہوں گی چار سو پانچ سو مہلاؤں وہ میری مجھ پہ آئی بولا کہ سندھیا جی ہماری ایک ہی مانگ ہے یہ ٹرین شیطر سے نکلتی ہے اس کا نامانکرن آپ کو بدلنا ہے اور دیو دے ایکسپریس اس ٹرین کا نام آپ کو دلنا ہے اور ایک جو مہلاؤں نے مجھ سے مانگ کی چار مہینے کے اندر بھارت یا ریل منترارے سے اس ٹرین کا نام بدل کے میں نے دیو دے ایکسپریس دروا دیتا تو آپ کی سماج میں جو شمکہ ہے کیول گوالیر میں نہیں کیول مدھپدیش میں نہیں کیول بھارت میں نہیں پھرے وشو میں اور جین سماج کے لوگوں نے ہر دیش نے اپنی پہنڈ بنا کے رکھی اپنا ورچسو بنا کے رکھا ہے کس آدھار پہ سوشیل سماج نیای اور ایک شانتی کا بات آورا پینات کرنے والا سوچ اور بچار بھارا کی جیو پرتیس پردہ بھی ہو پیفسائے میں راجمیتی میں سماج سیوا میں کسی بھی چیز میں پرتیس پردہ بھی ہو تو پرتیس پردہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کا سمان بھی کرنا کبھی نہیں بھولتی ہے میری جیل سمان موسیقی موسیقی